اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے علینا آپ دیکھ رہے ہیں علینا کا کچن یوٹیوب چینل چکن دے گی پیس فرائی جو بہت تیسٹی اور بہت کم ٹائم میں بنتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے یہاں پہ میں نے ونکیجی چکن لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سو بوش کر کے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کٹ لگائے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو جتنے پیس ہیں سب کو کٹ لگ آ لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی کٹ لگ آ لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو کٹ لگ آ لینے ہیں سب پیس کو اب کٹ لگ آنے کے بعد اس میں میں ایک پاؤ دہیں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ایک پاؤ میں نے اس میں دہیں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ جو مسالے اس میں ایڈ ہوں گے وہ میں نے یہاں پہ 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ ہس بزائی کا نمک 1 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون پیسا و دھنیا اور زیرا پوڈر 1 ٹی سپون یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون ہری مرچے کٹی ہوں یہ پان سے چھے عدد اس کو میں نے گرینڈ نہیں کیا کوٹ لیا ہے میں نے گرینڈ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ گرینڈ کے ساتھ اپنا ٹیسٹ نہیں آتا میں کوٹنے کے ساتھ زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں ایسے یوز کر رہی ہوں یہاں پہ سارے میں گھر کے مسالے ایڈ کر رہی ہوں میں نے باہر کا کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کیا سارے مسالے میں اس میں ایڈ کر دوں گا یہاں پہ دو سپون میں لیمن کے ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس میں لیمن دو سپون ایڈ کیا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لیمن کے ساتھ آپ چاہیں تو اس میں سرکہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جو میں نے اس میں کٹ لگائے ہیں کٹ میں نے اسی وجہ سے لگائے تھے کہ جو مسالہ ہے وہ اندر تک چکن کے جذب ہو جائے اب میں اس کو اچھی طرح مینیلیٹ کروں گی یہ دیکھیں آپ نے اس اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے ساتھ مسالہ اندر تک جذب ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے مسالے اس میں ایڈ کی ہے اور آپ یقین کریں اس مسالوں کے ہشبو ابھی سے ہی اٹھونے شروع ہو گیا کہ پتہ چل رہا ہے کہ واقعی میں ہم دے کی چکن پیس بنا رہے ہیں بہت اچھی ہشبو آنے شروع ہو گیا آپ نے اسی کم سے کم آٹھ گھنٹے یا دس گھنٹے کے لیے مینیلیٹ کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو رکھیں فریج میں مینیلیٹ کر کے رکھنے لگی ہوں کم سے کم آپ نے اس کو 10 گھنٹے کے لیے مینیلیٹ کر کے رکھنا ہے کیونکہ بہت اچھا ٹیسٹ رائے گا یہ بہت اچھی طرح سے مسالہ اس میں جذب ہو جائے گا آپ اس کو 10 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے لیے مینیلیٹ کر کے رکھیں میں 10 گھنٹے کے لیے مینیلیٹ کروں یہ ساں پہ میں نے ایک رائی لیا جس پر میں نے ہلکے فرم پر لکھ دیا ہے اب میں اس میں چکن کے پیس آٹ کروں گی یہ ریکھیں اس میں دو چمچ گھی کے ایٹ کروں گے آپ نے اس میں پانی بغیرہ بلکل بھی نہیں ایٹ کرنا اسی مسالے کے اندر اس کی بنائی کرنی ہے اور آپ نے یہ مسالہ بلکل ہی خوشہ کر لینا ہے اس میں دو چمچ گھی کے ایٹ کریں یہ دیکھیں دو چمچ میں نے اس میں گھی کے ایٹ کر دیا آپ نے اس کے اندر ہی ساری بنائی کرنی ہے دہیں کے مسالے کے اندر پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا پائیپ منٹ کے لیے آپ اس کے اوپر کیاپ دے کے رکھ رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مسالہ زیادہ خوشک ہو گیا ہے اس میں آپ تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کیونکہ اگر ہمارے چکن میں تھوڑی سی کسر رہا جاتی ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر سکتے ہیں ہم میں نے اس کو فائف منٹ کے لیے بنائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں فائف منٹ کے لیے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے پہلے ہم اس کی ایک سائٹ پکائیں گے یہ دیکھیں دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے میں نے اس میں پانی ایٹ نہیں کیا تھا آپ کے سامنے دہی نے پانی چھوڑا اور کافی یہ جو مسالہ بننا ہے اس کو ہم نے بالکل خوشہ کر دینا ہے ایک سائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کی سائٹیں چینج کر دیں گے یہ دیکھیں میں آپ کی سامنے سائٹیں چینج کر رہی ہیں یہ دیکھیں چکن ہو چکا ہے اس کو آپ نے بالکل آرام سے سائٹ چینج کرنی ہے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ یہ دیکھیں اب یہ میں نے ساری سائٹیں چینج کر دی ہیں تو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اب دوسری سائٹ اس کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ جو مسالہ ہے وہ سارا خوشک ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان کتنا اچھا ہے یہ میرا دے گی چکن پیس تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار پھنی ہے ایک بار آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں بلکل سوفٹ یہ دیکھیں بلکل سوفٹ یہ دیکھیں بلکل آسانی سے ٹوٹ رہے ہیں بلکل بھی کچھے نہیں ہیں آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائی کریں ماشاءاللہ بہت اچھے بننے سسکرائب لازمی کریں کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے